کہانی کا مین فوکس جباری نام کے لڑکے پر کیا جاتا ہے جو کی مووی کی سٹارٹنگ میں اپنے پرانے گھر کے سامان کو نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر با رہا تھا جباری اس سمیں کسی سٹیچو کو اپنے روم کی طرف لے کر جاتا ہے اسی دوران اپارٹمنٹ کی لفٹ کے باہر اس کی کسی لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اس سٹیچو کی وجہ سے جباری اس لڑکی کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا اس سمیں وہ لڑکی جباری کی فوٹو کھیچ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ بھی سٹیچو کے کارن اسے نہیں دیکھ پائی تھی ہیر اب اپنے سامان کو روم میں رکھنے کے بعد جباری اپنے سائیکل سے کچھ کھانے کا سامان لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا لیکن تب ہی کوئی لڑکی جباری کا نام بکارتے ہوئے اسے اپنی طرف بلاتی ہے تو اس لڑکی کا نام کارمن ہوتا ہے جو کی جباری کو پہلے سے ہی جانتی تھی اس سمیں کارمن جباری سے اس کا حال چال پوچھتی ہے جباری اسے اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے تو جباری پیشے سے ایک کریکٹر رائٹر ہے جو موجودہ سمیں میں کوسپک کومک نام کی کمپنی میں مسٹر ریجر نام کے کریکٹر کی کومک بک پر کام کر رہا تھا تو اس سمیں کارمن جباری کی اس کامیابی کے لیے اسے کانگریچولیٹ کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ کسی دن ڈرنک پر چلنے کے لیے کہتی ہے اس سمیں جباری کے گھر پر اس کے دو دوست آئے تھے جباری انہیں اپنی آج کی کارمن کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارمن جباری کی ایکس تھی اور وہ آج اس سے چھ مہینے بعد ملا تھا اس سمیں کائے جباری سے کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مطلبی لڑکی ہے جس نے تمہاری اچیوپمنٹ سن کر تمہیں ڈرنک کے لیے انوائٹ کیا تھا اس سمیں جباری اپنے دوستوں کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا اور ان کے جانے کے بعد وہ کارمن کو انسٹا پر ڈی ایم کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کارمن سے ملنے کسی بار میں جاتا ہے اس سمیں ان دونوں نے وہاں کافی زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی جس کے کارل گھر آتے سمیں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ جکے تھے اب صبح اڑتے ہی جباری خود کو کارمن کے روم میں دیکھتا ہے اس سمیں کارمن جباری کو اس کی ماں سے بات کرواتی ہے کارمن کی موم جباری کو کسی فنکشن میں انوائٹ کر رہی تھی اس سمیں جباری سمجھ چکا تھا کہ وہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے جس کے کارل وہ کارمن سے کہتا ہے کہ کل رات جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں ابھی کسی بھی ریلیشنشپ میں نہیں آنا چاہتا اور میں اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اس سمیں جباری کارمن کو فرینڈز جون کر کر اپنے سائیکل سے گھر کی طرف جا رہا تھا اس سمیں سائیکل چلاتے سمیں جباری کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گلیکسی کا چکر لگا رہا ہے لیکن تب ہی کوئی ٹیکسی جباری کے سائیکل کے قریب آ جاتی ہے جس کی وجہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا تو اس سمیں اس ٹیکسی میں وہی لڑکی تھی جو کی اس دن اس لفٹ میں جباری سے ٹکرائی تھی اور اب جباری کی لائف کافی اچھے سے چل رہی تھی کیونکہ صبح کے کام کے بعد وہ اکثر رات کے سمیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا تھا حالانکہ ایسا کرتے سمیں جباری کے ڈیلی روٹین کی واٹ لگ چکی تھی کیونکہ وہ اس سمیں اپنے آفیس میں ہی سو چکا تھا لیکن تب ہی جباری کا سینئر لینڈ آ جاتا ہے جو کی جباری سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مسٹر ریجر کے آرٹ ورک کو دیکھا تھا اور مجھے تمہارا کام کافی پسند آیا ہے لیکن میرے حساب سے وہ کریکٹر کافی جدہ ڈارک ہے اس لیے تمہیں اس کریکٹر میں چینجز کر کر اسے برائٹ اور لائٹ رکھنا ہوگا اس سمیں جباری لینڈ کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ کمپنی نے اسے اس کے ڈارک آرٹ ورک کی وجہ سے ہائر کیا تھا جس کی وجہ سے جباری کے لیے ایک دم سے اس کریکٹر کی پرسنیلٹی کو بدلنا کافی مشکل تھا اس کے علاوہ اس سمیں لینڈ سٹوس نام کی کسی ڈیٹنگ ایپ کو یوز کر رہا تھا وہ اب رات بر جباری مسٹر ریجر کے کریکٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے علاوہ جباری کے بگل کے روم میں میوزک کی کافی تیز آوازیں آ رہی تھی جس کے قارن وہ ٹھیک سے نہیں سو پاتا تو وہ گصے میں اس روم کے آنر سے ملنے چلا جاتا ہے اس سمیں اس روم میں بہت بڑی پارٹی چل رہی تھی اسی دوران اس کی مسٹر ریٹ نام کے آدمی سے بحث ہو جاتی ہے اور تب ہی جباری کو پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آتی ہے تو اس لڑکی کا نام میڈیو تھا جو کی اس روم کی آنر تھی تو میڈ اپ وہی لڑکی تھی جس سے جباری لفٹ میں تکرائیا تھا تو اس سمیں اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اب اسے دیکھ کر جباری پاگل ہو چکا تھا کیونکہ اسے میڈیو کو دیکھتے ہی پیار ہو گیا تھا اس سمیں میڈیو جباری سے لاؤڈ میوزک کے لیے مافی مانگتی ہے جس کے بعد جباری وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی صبح جباری اپنے روم کے باہر میڈیو کو دیکھتا ہے جو کی کل رات کے لیے اس سے مافی مانگ رہی تھی اور اس سمیں میڈیو جباری کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے انوائٹ کرتی ہے تو یہ سن کر جباری من ہی من خوشی سے پاگل ہو چکا تھا تو میڈیو جباری کو لوکل برگر ریسٹورنٹ میں لے کر چلی جاتی ہے اس سمیں وہ دونوں اپنے اپنے کریئر کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے میڈیو پیشے سے ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے جس کی فوٹو آٹ ایکزیبیشن شہر کے کسی بڑے میوزیم میں لگنے والی تھی جباری میڈیو کی اس اچیومنٹ سے کافی پربابیت ہوتا ہے جس کے بعد وہ میڈیو کو اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک کومک کمپنی میں مسٹر ریجر کے کریکٹر پر کام کر رہا ہے اور مسٹر ریجر کے کریکٹر کو اسی نے کریئٹ کیا تھا میڈیو مسٹر ریجر کے کریکٹر کی فین تھی جس کے قارن وہ جباری سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کریکٹر کی ریالنیس کو برقرار رکھنا چاہیے کیونکہ مسٹر ریجر کا کریکٹر اپنی ڈارک پرسنیلٹی کے لیے جانا جاتا ہے جس کے بعد جباری میڈیو کو اپنے ساتھ کسی جگہ پر لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اس سمیں میڈیو کو مسٹر ریجر کی نئی کریکٹر آرٹ دکھاتا ہے تو میڈیو کو وہ آرٹ کافی پسند آتی ہے جس کے قارن وہ جباری اور اس کی آرٹ کی ایک ساتھ کچھ تصویریں کھیستی ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتی ہیں اگلے دن میڈیو اپنی بیسٹ فرینڈ کرینہ سے جباری کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی ان دونوں کی بات چس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈیو بھی جباری کو پسند کرتی ہے لیکن اس نے اپنی دل کی بات اسے نہیں کہی تھی جس کے بعد میڈیو مسٹر ریڈ کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہی تھی تو مسٹر ریڈ میڈیو کے بیجنس ایڈوائزر تھے جو کی کسی کام کے سنسلے میں میڈیو کو اس پارٹی میں لے کر جا رہے تھے دوسری طرف اس پارٹی میں جباری اور اس کے دوست بھی موجود تھے اس سمیں جباری نے اس پارٹی میں میڈیو کو دیکھ لیا تھا تو جباری تورانت میڈیو کے پاس جاتا ہے میڈیو اس پارٹی میں کافی بور ہو رہی تھی جس کے قارن جباری اپنی سائیکل سے میڈیو کو گھر کی طرف گوب کر دیتا ہے تو اس سمیں سائیکل چلاتے سمیں ان دونوں کو انترکش میں گھومنے کا احساس ہو رہا تھا اب اگلے دن میڈیو کل رات کے بارے میں سوچ رہی تھی اس سمیں میڈیو کی دوست اسے اپنی ریلیشنشپ میں آگے بڑھنے کی ایڈوائز دیتی ہے اب دیرے دیرے میڈیو اور جباری کی ریلیشنشپ کافی آگے بڑھ چکا تھا تو وہ دونوں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے جس کے قارن جباری کی لائیو میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تب ہی ایک رات میڈیو جباری کے فون میں آئے کارمن کے فوٹو میسج کو دیکھتی ہے تو اس فوٹو میں کارمن نے جباری کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے قارن میڈیو نے جباری کو غلط سمجھ لیا تھا اور وہ بینہ کچھ کہے صبح ہوتے ہی وہاں سے جا چکی تھی لیکن اس چیز کی سچائی کچھ ہو رہی تھی تو وہ بات کل صبح کی تھی جب جباری کارمن کے گھر پر اس کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ اس کے گھر میں بہت ہی بڑا چوہا گس چکا تھا اس چوہے کو دیکھ کر جباری بھی ہڑ براہت میں اپنی جیکٹ کو چھوڑ کر باگ چکا تھا اور اب اسی جیکٹ کی وجہ سے جباری اور میڈیو کا رشتہ بگڑ چکا تھا کیونکہ میڈیو کئی دنوں سے جباری کو اگنور کر رہی تھی جس کے قارن جباری کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ کارمن کے فوٹو میسج کی وجہ سے ہوا تھا جس کے قارن جباری کارمن کے گھر جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کی وہ اس سمیں کسی لڑکی کو ڈیٹھ کر رہا ہے اس لیے اسے آگے سے ایسے میسج نہیں بیجنے جائیے اور اب ان دونوں کے بیچ میں بھی دوستی ٹوٹ چکی تھی دوسری طرف میڈیو خود کو پروفیشنل لائف میں بزی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ جباری کو بھول سکیں اس کے علاوہ جباری اپنے کام میں بزی رہ لے کی کوشش کرتا ہے تو اس سمیں آفیس پریزنٹیشن کے دوران جباری کے بوسس کو اس کا کام کافی پسند آیا تھا تو جباری نے مسٹر ریجر کے کریکٹر میں کوئی بھی چینجز نہیں کیے تھے اس سمیں جباری اپنی سکسیس کو میڈیو کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کسی کارل سے خود کو میڈیو کو میسج کرنے سے روک لیتا ہے دوسری طرف میڈیو کا بھی وہی حال تھا کیونکہ وہ اپنے فوٹو آرٹ شو میں جباری کو انوائٹ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اس سمیں میڈیو کی دوست اسے اپنی پریزنٹیشن پر فوکس کرنے کی ایڈوائز دیتی ہے اب اپنے سپیچ دیتے سمیں میڈیو جباری کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ جباری اس کے شو میں ضرور آئے گا اور ہوتا بھی بلکل ویسا ہی ہے کیونکہ وہ جباری کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے تو اس سمیں میڈیو کی سپیچ سننے کے بعد جباری وہاں سے جا چکا تھا جس کے قارن میڈیو جباری کو دونٹے دونٹے میوزیم کے باہر آ جاتی ہے اس سمیں جباری میڈیو کو ہنٹ دیتا ہے کہ وہ اس سے کہاں ملنے والا ہے میڈیو جباری سے ملنے اسی برگر شوپ میں جاتی ہے جہاں پر میڈیو اسے پہلی بار لے کر آئی تھی اور اب ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اس کے علاوہ مووی کی اینڈنگ میں بتایا جاتا ہے کہ پاپولر ڈیٹنگ ایپس چاش نے لوگوں کے کریڈٹ کار انفرمیشن کو سچیل کر لیا تھا اور وہ کمپنی ڈیٹھ سو ملین کا گوٹالہ کر چکی تھی جس کے قارن اس ایپ کو ڈین کر دیا گیا ہے اور مووی کو بھی وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو انٹر گلیکٹک مووی کی ایکسپلانیشن